موسیقی ہم سبھی مل کر کے حرم پتہ پرماتما موسیقی 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 سنگتی کرنے کے ساتھ تین بار کریں گے موسیقی 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 سکل سکھ داتا سدھ سوروپ ویدھاتا ہے اُس کے کشت نشت ہو جاتے سر تیری جو آتا ہے سارے درگن در بیسنوں سے ہم کو ناث بچا لی جائے سارے درگن در بیسنوں سے ہم کو ناث بچا لی جائے مانگل میں گون کرم پدارت پریم سندھ ہم کو دی جائے مانگل میں کرم پدارت پریم سندھ ہم کو دی جائے سورج بندور کی آج سنے پاپوں کا گھور دھیرا سورج بندور کی آج سنے پاپوں کا گھور اندھیرا اوہ دیو دیانند میرا اوہ دیو دیانند میرا مانگل سے اُدھے ہوا گر ویر جانند کا چیرا اوہ دیو دیانند میرا اوہ دیو دیانند میرا مانگل سے اُدھے ہوا گر ویر جانند کا چیرا اوہ دیو دیانند میرا اوہ دیو دیانند میرا نام اس کے ان پانکتیوں میں دیو دیانند کا آیا ہے انہوں نے باستوں میں مانو ماتر کو اس سنسار کو اس راشت کو بہت کچھ دیا ہے اس کے رین سے کبھی بھی کوئی پورین نہیں ہو سکتا ہے جتنا اس کے گہرائی میں جائے گا وہ اتنا ہی ارجاوان ہوتا چلے جائے گا گروہر کو تھا جو بچن دیا پرانوں کے ساتھ نبھایا اور پروپکار ہی میں جس نے اپنا سروش لٹایا اور پروپکار میں ہی جس نے اپنا سروش لٹایا اپنا سروش لٹایا تج بھوک پیاس سردی گرمی دیکھا نہیں سانج سبیرا وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا اوہ دیو دیانند میرا یہاں چھو آ چھوٹ اور بھید بھاو کے لاکھوں تے مت والے یہاں چھو آ چھوٹ اور بھید بھاو کے لاکھوں تے مت والے اور بھولی بھالی جنتا کو دستے تھے بشدر کالے دستے تھے بشدر کالے پرویت کی بین سناک سب کو وہ کر گیا مست سب میرا وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا پرویت کی بین سنا سب کو وہ کر گیا مست سپیرا وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا سورج بن دور کیا جس نے پاپوں کا گھور اندھیرا وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا لاغوں و کروڑوں دکھتے دلوں کا درد تھا جس کے دل میں درد تھا جس کے دل میں درد تھا جس کے دل میں اینٹ اور پتھر کھا جہر پیا ہستا ہی رہا مشکل میں ہستا ہی رہا مشکل میں جہاں جس کی یہاں جس کی بدولت ست دھرم نے ڈالا پھر سے ڈیرا یہاں ست جس کی بدولت ست دھرم نے ڈالا پھر سے ڈیلا وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا سورج بندور کی آج سنے پاپوں کا گھور اندھیرا وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا سورج بندور کی آج سنے پاپوں کا گھور اندھیرا وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا ہر ویسائے میں جو دیتا تھا میسا بڑی بڑی تکریریں ہر ویسائے میں جو دیتا تھا ہمیسا بڑی بڑی تکریریں سند سے گہری نب سے موچی اور گر سے مجبوت دلیلیں گر سے مجبوت دلیلیں گر سے مجبوت دلیلیں تھا جس نے پتھک دنیا پر مانو تاکا رنگ بکھے را وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا سورج بندور کی آج سنے پاپوں کا گھور دیرا وہ دیو دیانند میرا وہ دیو دیانند میرا مانو تاکا رنگ بندور کی آج سنے ہمارے اتر پردیش میں سانسکرک یدھ چل لہا ہے اور وارانسی کاسی نگری میں جو سربے ہوا اور جو کوڑ کے دوارہ کمیشنر یوکت ہوئے تھے اس کی جو ویڈیو گرافی ہوئی اس میں جو سیو لنگ ملا قریب بارہ فٹ اونچا اور کافی اچھے ڈایا میں ملا اس کو سیل کرا دیا کوڑ نے وہاں پر کسی پرکار کی گتویدھیاں ویرو دی پکچ کے دوارہ نہیں کی جائیں گی اور وہاں پہ اس کی پوری جمعے داری وہاں کے جلادیس اور کمیشنر کو اور خورس کو سونکتی گئی ہے کل اس پر ایک ڈیپیٹ بھی آ رہا تھا اس پر ایک کوئی سنیاسی تھے اور ایک مہمدن تھا تو اس نے کہا کہ آپ یہاں تو کڑکڑ میں سنکر ہیں اوہ اوہ ایسا واشیدام سلوام یت کنچ جگت تیام جگت تین تک تین بھنجیتا ماں گریتک سویدنم آپ کو جو اسطان آسرم کے لئے دیا گیا ہے اس کو اورنجیب نے دیا ہے اس پر کافی ڈیپیٹ چلتی رہی بات میں جب وہ سنیاسی کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا جب آپ نے یہ سویکار کر دیا ہے کہ کڑکڑ سنکر ہیں سب کا کلیان کرتے ہیں تو یہ بات آپ کی کہاں رہ گئی آپ کا مسجد کہاں رہ گیا کتنی مہان اور بشو کی سانسکرتی اور دھروہر ہے جس کا بڑن ویدوں نے کیا گیا ہے لیکن وہ اپنی بات پہ آڑیل تو روپ ہوتا ہی ہے جس بات پہ آڑ جاتے ہیں وہ اپنی غلط بات کو بھی اپنے بجود کو بنائے رکھنے کے لیے کبھی کبھی وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے جو مسلمان ہیں نہ ارب کنٹریز میں ان کو سویکار کیا جاتا ہے نہ پاکستان میں نہ کسی بھی اسلامک کنٹریز میں ان کو سویکار نہیں کیا جاتا ہے جب بشتت پورے برڑ میں ایسی ہے یہ بھارت کی بڑم بنا ہے بھارت کا سنبیدھان ایسا بنا ہوا ہے کہ اتنی سوٹندرتہ ان کو ملنے پر بھی اور اتنی اویبیکت کی آجادی ملنے پر بھی وہ اتنے زیادہ آکرمک ہیں کہ وہ بھارت کے ہی دشمن ہیں وہ بار بار سنبیدھان کی دعائی دیتے ہیں سنبیدھان پر میں تتھا کتھت پورگ کی سرکاروں نے جو سنسودن کیا وہ واسطوں میں ابھی اس کے لیے تو اب ساپ بنا ہوا ہے جب تک سرکار کو سنٹرل گورنمنٹ کو اوند محمد راج سبا اور لوگ سبا میں نہیں مل جاتا ہے تب تک بل پور وقت اس میں کوئی پرورتن ابھی سنبھو نہیں ہے ابھی یہ سانسکریت یدھ بنگال میں چل لہا تھا لیکن وہاں پر گورنمنٹ کا بہت اہم رول ہوتا ہے جو پردیش کی سرکار ہیں اور خاص کر اپنے ہندووں میں تو جو بید گیان دھرم ان کے دھرم کا گیان نہ ہونے کی پران جو کائرتہ ایک جھوٹتہ ہونی چاہیے کائرتہ بھری ہوئی ہے چاہے کوئی بھی پردیش ہے کورا بھارت ایک ہے جو اس کے لیے یدھک کے لیے سہاس ہونا چاہیے اکتر ہونے کا وہ اس کا نیتان تب ہی ابھاو ہے اس میں تو ابھی گورنمنٹ ہی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب کو جاگروپ ہونا چاہیے اور ہم لوگ تو کو بشیش کار پاور سے ریشیور دیانند نے اتنا بڑا ڈنکہ بجایا کہ پورا راشت کو ایک کر دیا اور نہ جانے کتنے بلیدانی تیار ہوئے آج آپ سوطنترتہ کے کس سانسوں میں اپنے جیون کو یاپن کر رہے ہیں یہ اُن ہی پردھم اُدھوش اُن ہی کا تھا لیکن دربھا گیا ہے کہ اس کے بعد چارٹ پار ساسان آئے ساسان نے آئے اور انہوں نے اپنے سنسکرت کو جو ریشی منیوں کی سنسکرتی تھی پیدک سنسکرت تھی اس کو مہتونہ دیتے ہوئے جو آکارانتہ تھے ان کو ہی مہان بنانا شروع کر دیا اور بھارت کے اس مہان سانسکرت کو انہوں نے دھیرے دھیرے آپ کے بچوں کے پاٹ کرم سے بھی ہٹا دیا اور بہت ہی میٹھے جہر کے روپ میں اس کو پسور پروسنا شروع کیا اور جو گیان بچپن میں جو ان کے دماغ میں ایمیج ڈالی گئی آج وہ ترک کرنے کی اسٹھت میں نہیں تھی گورنمنٹ کو بہت کر رہی ہے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ سبھی کو اپنی ہم بھارت سرکار کو اور جو پردیس میں سرکار ہیں اس کو بل پردان کریں یہ سوامی جگدیسورانند کے دوارہ لکھی پسٹک ہے سوامی جگدیسورانند جی کے دوارہ یہ رچت پسٹک ہے پروبکاری دیانند برچھ پھلے نا آپ کو ندین بھچے نیر پرمارت کے کارنے سنتن دھرا سری رشور پروبکار کی ساخشات مورتی تھے انہوں نے لوگ ہیت کے کاموں پر بھی اتنا بل دیا ہے جتنا آتم کلیان کے کاموں پر لوگ ہیت کیونکہ ہیت میں ہی ہمارا ہیت چھپا ہوا ہے لوگ ہیت کے کاموں پر اتنا بل دیا ہے جتنا آتم کلیان کے کاموں پر پاسوں میں دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں بینہ آتم کلیان کی ہوئے اور آتم کلیان کا بل جو پراپت ہوگا جیسے کہ ہم لوگ منتر میں بھی پڑھتے ہیں اوم یا آتم دا بل دا یش یا وشو اپاستی پرشیسام یش دھیو یش چھایا آیا عمرتم یش عمرت کس میں دیو یا حوش آم عمرت بستار بھی ہوتا ہے اگر اس کو بیوستت جان ملے تو وہ خود بھی ارجہ سے بھر جاتا ہے اور سماج کو راشت کو بھی ارجہ بان کر دیتا ہے لیکن جیون اس کا بیوستت ہو جائے سنکلپت ہو جائے تو وہ بہت اپنے تھوڑے سے جیون میں جیسے عریشوردیان نے 69 سال کی عمر میں جتنا کار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہزاروں ورثوں میں بھی نہیں کر سکتے ہیں لے گا ان کا سارا جیون پروکار پرائنٹا سے خود پروت ہے ویدک دھر میں ناری کا اسثان بڑا ہی اچھ گورو پون ہے یزورد تیرہ دو میں اسے دھروباس دھرونا کہہ کر دھروب اور گرہس آسرم کا آدھار بتایا گیا ہے ایک اسثان ایک ان اسثان پر اسے اسثتی یوگ سوکار کرنے یوگ کمنی چندرمہ کے سمان احلات کارنی اور پوجینی بتایا گیا ہے مہا بھارت کے پشات ایک ایسا یوگ بھی آیا جب ناری کو اپمانیت اور پد دلیت سمجھا جانے لگا اسے پیر کی جوتی بتایا جانے لگا شری داترہ تری سمجھا سمجھا بہت ہوگئی تو بھارت چپلتا مایا بھایا عویبیک اساوچ ادایا کبیرداز جی نے کہا ہے چھوٹی موٹی کامنی سب ہی ویسکی بیل ویری مارے داؤں سے یہاں مارے ہسکھے مہارشی مہارشی نے ناری جات کے کھوے ہوئے گوھروں کو پناہ پراتھ کر آیا رشی نے ناری کو پیر کی جوتی کے اسثان پر سر کی پگڑی کے تلے بنائیا مہارشی منو کے سور میں سور ملا کر سری سور نے کہا یت ناریست پوجینتے رمانتے تتر دیوتا جہاں ناریوں کا آدار اور ستکار ہوتا ہے وہاں اس گرہ آسرم میں دیو ویدوان لوگ رم کر رہے ہیں کریں کریں ہیں رشید اینند کے کارچھترگ میں آوتین ہونے سے پوروشریوں کو وید ویدیا کا ادھکاری نہ مانا جاتا تھا اس تری سودرو نہ دھیتام متی حرتی آدھی متھیا کپول کلپت بچنوں کے آدھار پر اسے ویدیا گرہن ماتر سے بنچت رکھا جاتا تھا مہارسی نے اسے ویدیا گرہن کرنے کا بھی ادھکار دلائیا یہاں مہارسی دیانند کے پریشرم اور پورسات کا پھل ہے کہ اب کنیاوں کے بھی یگیوں پویت ہونے لگے ہیں آج اس تریہاں بھی ویدیا کے چھیتر میں پورسوں سے پیچھے نہیں ہیں اور سب سے مہتوبون داپ تو یہ ہے کہ آج اس تری سکھا کے بیرودھی بھی کنیا پاٹ سالہ کھولنا ہے پرسید ساناتان دھرمی نیتا پنڈت مولی چندر سرما نے ایک بار رشی بودھوستو کے آسر پر مہارسی کے پرتی اپنی سردھانجلی عرپیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مہارسی دیانند نے جن باتوں کا ہمارے باپ داداؤں نے سویکار نہیں کیا وہ ہمیں سویکار کرنی پڑی اور انہیں اور جنہیں ہم سویکار نہیں رہے ہیں وہ ہماری سنتت کو سویکار کرنی پڑیں گی ادھاران کے روپ میں پرارم میں ہی اسری سکھا کا گھور بیرود ہوا پرند اب ساناتان دھرمی بھی پیچھے نہیں ہے تتھا کتھت سودروں کی دسہ اسریوں سے بھی خراب تھی ان میں بہت سنکرہ چارجی نے ان کے سنبند میں لکھا ہے اتھا سہ سودرسی وید مک پریش پڑوک تستر پوجت بھیام سوٹر پریپون مٹی ویدو چارنے جیہوات چھے دو دھارنے شریر بھیدہ ات ارتھات سودر وید کے سبد سن لیں تو اس کان کے کان کو سیسے اور لاکھ سے بھر دینا چاہیے وہ چارن کرنے پر جیہوہ کاٹ دینی چاہیے اور اسمران کرنے پر شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دین داننے چاہیے ریسی نے ان سب کو ان سب ادھکار دلوائے پرسید ایتیہ سک دی ڈاکٹر کاشی پرساد جیسوال کے سبدوں میں مہتما بودھ سے لے کر راجہ موہن رائے جس کارے سودر و دھار کارے میں سفلتہ پرابت نہ کر سکے ساستر کا آسرے لے کر دیانند نے اس ویسے میں عبودھ پور سفلتہ پرابت کی سوامی جی نے اس ویسے میں اوبدیش ہی نہیں دیے اپی تو آچار دوارہ بھی اس کارے کو کیا جب سوامی جی اتر پردیش میں بھرمڑ کر رہے تھے ایک دن سکھ واسی لال سادھ سوامی جی کے لیے کڑھی اور بھات بنا کر لائے ریسی ریسی نے پریم پورا کو اس کا آتیت گرہن کیا جب لوگوں نے آچھیب کیا آر سماج نے ریسی کے اس سدیش سے وہ کارے کر دکھایا کہ سنسار دنگ رہ گیا آر سماج کے پرچار سے اب ڈوموں میگوں ارہتیوں اور چماروں آدھ آدھکوں میں انیک گرکل کے اسنا تک ساستری بیے اور وکیل آدھی ہیں یہاں سب کچھ ریسی کے ہی خوبکار کا پھل ہے ریسی نے ویدہ مرد پان کر کے دوار سب کے لیے کھول دیا جو وید اجیان عویدیا اور سوارت کے کاران کچھ گینے چنے منشیوں کی گوپنی ندھی بن گیا تھا مہرسی دیانند نے اس وید کا پڑھنا پڑھانا پڑھانا اور سننا سنانا سب آریوں کا پرم دھرمہ بتایا انہوں نے منشی ماتر کو ویدہ ادھکار دینے کے لیے نم نمتر پرسط کیا یہ تھے مام واجم کلی آڑی ما ما دانی جنی بھیا برم راج انی بھیا سودر چار یائ چا سوائ چار انا پرمیشور کا ادیس ہے جیسے میں اس کلیان کاری وید وانی کو منش مات برام چھتری ویش شودر سوا بھاکت اوم سوا ویرودھی کے لیے دیتا ہوں اس پرکار تم بھی کرو مہرم مہرشی دیانند مہرم مہرم کی گنگا بہاتے چلو راہ میں آئے جو دین دکھی سب کو گلے سے لگاتے چلو سب کو گلے سے لگاتے چلو مہرم پرمات مہرم کی جو جوتی ہے پرکاس ہے جھان ہے اپنے ہردن میں جگہ تے ہوئے سنسار کا سماج کا راشت کا مانوتہ کا ادھار کرے تو یہ دھرتی واستو میں سورگ ہو جائے گی یہ بات کافی لمبی ہو جائے گی اور یہ اپنی بات کو سماد کرتے ہیں